چلے تو پلٹے جائے نہ سکے آگستہ بلا شبہ بہت بڑی گولوکارہ و فنکارہ ہیں مسرط نظیر صاحبہ ان کی شادی کے آپ کے ساتھ بھی ایک فوٹو شیئر کروں ان کے ہزبین کے ساتھ بھی ان کی فوٹو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پر مسرط نظیر صاحبہ کی ایک ہی فوٹو منظر عام پہ آئی شادی کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے مسرط نظیر صاحبہ جو کہ ابتدائی دور کی ایک کامیاب فنکارہ تھی نہ صرف اچھی ادھاکارہ تھی بلکہ بہت اچھی گولوکارہ بھی تھی ان کی آواز کا جادو آج تک لوگوں کے کانوں میں رس کھولتا ہے مسرط نظیر صاحبہ ابتدائی دور کی کامیاب ترین ادھاکاروں میں ایک ادھاکارہ رہی اپنے پیک کے دور میں انہوں نے فلمی دنیا کو چھوڑ دیا تھا اور دوبارہ پلٹ کے انہوں نے دیکھا نہیں ویڈیو پاکستان سے اپنا کریئر شروع کیا پھر اس کے بعد انور کمال پاشا صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا وہ ایک بہت ہی ذہین لڑکی تھی تو پچھ آتی تھی کہ وہ ایز گولوکارہ اپنا فلمی کریئر سٹارٹ کرے پر انور کمال پاشا صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ ایز ایکٹرس فلم انڈسٹری کا حصہ بنے پھر اس کے بعد انہوں نے فلم قاتل کی اس کے بعد پتن جیسی بڑی فلموں میں انہوں نے کام کیا اور پھر مسرت نظیر صاحبہ صفحہ اول کی ہیروین بن کے سامنے آئی مسرت نظیر صاحبہ کئی سال سے کینیڈا میں مقیم ہیں ان کی جو لیٹسٹ فوٹوز تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ان کی شادی ارشد مجید صاحب کے ساتھ ہوئی ان کے بچے عمر مجید صاحب دیلف مجید صاحب اور عزید مجید صاحب ہیں مسرت نظیر صاحبہ کینیڈا میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے اپنے جو بچے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ وہ ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہیں اور فلمی دنیا سے بلکل دور ہیں یہی وجہ ہے کہ منظر عام پر کبھی بھی ان کا کوئی انٹریویو نہیں آیا جب انہوں نے فلمی دنیا کو چھوڑ دیا تو انہوں نے کبھی بھی پلٹ کے نہیں دیکھا یہ ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ میں اپنی طرف سے ان کو دینا چاہتا تھا آپ کے جو پیار ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہی میں نے اس کلپ کو بھی بنایا کیونکہ مسرط نظیر صاحبہ ہمارے پاکستان فلمی دنسٹری کی بہت بڑی آرٹس تھی تو ایک چھوٹا سا کلپ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی ان کی زندگی کے حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کو فرام کروں بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ